اسلام علیکم آئے ہوں میکر کوئینز آئے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شادو آباد رکھئے آمین سما آمین ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے آج کا ولوگ ہے جو بہت انٹرسٹنگ کیونکہ آج میں موٹیویشنل ویڈیو لے کر آئی ہوں موٹیویشنل ولوگ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے تو ولوگ کو انڈ تک ضرور فالو کیجئے گا چلیں جی ٹائم کو کیے بغیر ویسٹ میں آپ کو اپنا ٹاپک بتا دوں آج میں آپ کو پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ٹپس دوں گی جو آپ کو دوسروں سے یونیک بنائیں گے یعنی کہ شخصیت کی نشنما کے ایسے نقاط بتاؤں گی جو دوسروں سے آپ کو منفرد بنائیں گے آپ کو ٹرائے کروں گی کہ ایزی لینگویج میں ساری بات سمجھا سکوں تو چلتے ہیں جی آج کی فرس ٹپ کی طرف بی آنسٹ ویڈ یورسیلف اپنے ساتھ ایماندار رہو ایمانداری ذاتی ترقی کا ایک لازمی حصہ ہے اپنی غلطیوں کے علاوہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں اچھا انسان کو اپنی غلطیاں تو انسان کرتا رہتا ہے غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے انسان لیکن جو کمزوریاں جو ویکنسز ہیں انسان کے اندر اس کو وہ پتا ہونے چاہیے کہ اس کے اندر کون کونسی ویکنسز ہیں اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے اس پہ کام کریں تاکہ آپ اپنی ویکنسز کو کم کر سکیں آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ ویکنسز ہیں آپ کو خود سے ان ویکنسز کو اوور کم کرنا ہے لوگوں کو ظاہر ہی نہیں کبھی کرنا کہ آپ کے اندر کوئی ویکنس ہے تو چلتے ہیں جی سیکنڈ ٹپ سیکنڈ ٹپ ہے جی سیٹ گولز اینڈ ورک ٹورڈز تیم اچھا گولز آپ نے مقرر کرنے ہیں اور ان پہ کام کرنے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے اچھا جی گولز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سیمت اور مقصد فرہم کرتے ہیں جس سے آپ کو آپ کو توجہ مرکوز اور حوصلہ افزائی کرنے میں مدد ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے گول سیٹ کی ہوں گے مطلب کوئی ویکنسز ہے فور ایکزمپل کسی کے اندر کوئی ایک کمزوری ہے تو وہ کہے کہ میں نے وہ مطلب یہ گول سیٹ کر لے کہ میں اس کو کم کروں گا اپنی لائف سے تو وہ ضرور کر سکتا ہے تو چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹپ کی طرف نیکسٹ ہے جی کلتی ویٹ اپوزیٹیو ایٹیٹیوڈ اچھا مصبت رہنا پوزیٹیو رہنا ہر کام کے لئے آپ لائف میں کوئی بھی کام کوئی بھی مشن کریں کوئی بھی مطلب آپ کی زندگی اس میں پوزیٹیوٹی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ایک عالمی طور پر معلوم حقیقت ہے کہ ایک مصبت رویہ آپ کو تناؤ اور دھچکے سے زیادہ موسر طریقے سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہو کوئی بھی پریشانی ہو اگر آپ پوزیٹیو رہیں گے تو آپ اس ٹینشن سے آرام سے نکل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے نیگیٹیو وہ کیا تو پھر آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لئے ہر انسان کو اپنی پرسنیلیٹی کے اندر پوزیٹیوٹی ضرور پیدا کرنی چاہیے آپ کا مصبت رہنا آپ کو دوسروں کے لئے زیادہ پرکشش مناتا ہے اچھا یہ بھی بہت ہوتا ہے اگر آپ پوزیٹیو ہوتے ہیں ہر بات کے لئے تو لوگ آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہی ایک ٹپ ہے آپ کو دوسروں سے منفرد بنانے کے لئے یونیک بنانے کے لئے تو چلتے ہیں جی نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ ہے جی لرن ٹو کمیونیکیشن ایفیکٹیو لی اچھا موسر طریقے سے بات چیت کرنا سیکھیں لوگ مطلب کہتے ہیں نا کہ چولیاں مارتے ہیں لوگ تو یہی ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں مصبت طریقے سے بات کرنی ہے موسر مواصلاتی مہارت پر کام کرنے سے آپ کو بہتر تعلقات استوار کرنے اور غلط فہمی سے بچنے میں مدد ملے گی زیادہ سے زیادہ بکس پڑیں کتابیں پڑیں اخبارات پڑیں اور کیا کہتے ہیں ریڈنگ کریں اور اپنے اعتماد کے لئے اپنے کانفیڈنس کے لئے آپ نے مزید لوگوں سے ملنا ہے یہ بہت ضروری ہے اپنے لوگوں میں بیٹھنا ہے اور آپ نے لوگوں کی سننی ہے بولیں لیکن پوزیٹیو بولیں آپ ایسی بات نہ کریں ایسی جھوٹ ایسی پھڑیاں نہ ماریں جو آپ مطلب کہ پورا نہ کر پائیں ان کو پھر لوگ آپ کا بات میں پتہ ہے اس چیز کے لئے مزاق اڑاتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پسند بھی نہیں کرتے آپ نے اپنی شخصیت کو ایسا بنانا ہے کہ آپ جب بات کریں تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آپ نے کیا بہترین بات کرنے لگیں تو چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ ہے جی develop your emotional intelligence اپنی جذباتی ذہانت کو ترقی دیں emotional intelligence ہوتا ہے جذباتی ذہانت جذباتی ذہانت آپ کے جذبات کو سمجھنے اور ان کو manage کرنے کی صلاحیت ہے یعنی کہ اس کو حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے یعنی اس کو نا آپ ایک دم سے نہیں اپنے emotional intelligence ایک دم سے نہیں develop کر سکتے اس کو وقت لگے گا لہٰذا آپ نے ابھی سے اس پہ کام شروع کر دینا ہے جذباتی ذہانت آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنے اور اپنے اٹھ گٹھ کے لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے جیسے بیداری ہے خودزابطیں ہیں حوصلہ حفظائی ہے ہمدردی ہے سماجی مہارتیں ہیں بہت کچھ ہے تو اس لیے آپ نے کیا کہتے ہیں اس ایک personality tip پہ ابھی سے کام شروع کرنا ہے اگر آپ اپنی personality کو unique بنانا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں جی next tip کی طرف cultivation amp اچھا یہ ہے جی ہمدردی کاشت کریں ہمدردی آپ کو دوسروں کو سمجھنے اور یہاں تک کہ دوسروں لوگوں کی جذبات کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے ہمدرد ہونا بہت بہت زبردست کام ہے میں کہتے ہوں ہر ایک شخص کو دوسروں کے لیے ہمدرد ہو جانا چاہیے تو پھر دنیا میں کوئی tension ہی نہ رہے نہیں آپ دیکھیں دوسروں سے شروع نہ کریں آپ اپنی personality سے شروع کریں آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں ہمدرد ہوں ہر ایک کے لیے کوئی میرے ساتھ جیسا بھی ہے میں ہمدرد ہوں یہ آپ نے اپنی personality میں positivity لے کر آنی ہے یہ دیکھیں یہ مضبوط جو کیا کہتے ہیں رویہ ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ آپ کے ایسی تعلقات بنائے گا کہ توڑنے سے بھی وہ تعلقات نہیں ٹھوٹیں گے تو چلتے ہیں جی next tip کی طرف learn to be assertive یعنی کہ ثابت قدم رہنا سیکھیں ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے اپنے لیے کھڑے ہونا یہ ہر فرٹ کے لیے ضروری ہے آپ کو مطلب دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف کہنا ہے اپنے مطلب selfish نہیں ہو جانا آپ نے اگر اپنی personality کو unique بنانا ہے اور different بنانا ہے تو پھر آپ کو ثابت قدم رہنا سیکھنا ہوگا تو چلتے ہیں جی next tip کی طرف اچھا جی next tip ہے practice active listening active listening means paying attention to what others are saying and responding in a way that shows you understand اچھا اردو میں بھی آپ کو سمجھاؤں صحیح طریقے سے active listening کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے اور بہت ہی آپ نے کیا کہتے ہیں توجہ لگا کے ان کی بات کا جواب دینا ہے جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ بات کو سمجھتے ہیں جیسے آپ سے کوئی بات کرتا ہے آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ نے اپنی personality کو unique بنانا ہے تو آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو آپ نے اس کی positivity سے اور ہر angle سے سوچ کے اس کو positive answer کرنا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کی بات کو ہمیشہ دھیان سے سننا ہے اگر آپ لوگوں کی بات کو ignore کریں گے محفیل میں بیٹھ کے تو پھر یقین کریں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنا پسند کرے گا تو جو بھی آپ سے بات کریں آپ اس ہر person کی بات کو active listening سے سنیں تو چلتے ہیں جی next tip کی طرف next tip ہے جی build yourself confidence اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرنا ہے اپنے confidence پیدا کرنا ہے confidence جو ہے وہ خود اعتمادی جو ہے وہ آپ کے goals کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی goal بناتے ہیں اپنی personality کو unique بنانے کے لیے تو جو اگر آپ کے اندر confidence ہے تو آپ اس کو بہت جلدی کیا کہتے ہیں پورا کر لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا ایک mission جو ہے ایک session جو ہے اسے complete کر لیں گے تو next tip کی طرف چلتے ہیں take responsibilities for your action آپ نے اپنے عمال کی ذمہداریاں لے لینی ہے اور غلطیوں کا مالک بن جانا ہے اپنی اور اپنے ساتھ ذمہدار انسان بن کے ان کو سکھانا ہے اگر تو آپ اپنی personality کو unique کرنا چاہتے ہیں تو اس tip کو آپ نے ضرور add on کرنا ہے اپنی life میں کہ آپ کی جو بھی مطلب آپ کے اندر غلطیاں ہیں آپ نے اس کو خود صدارنا ہے دوسرے دیکھیں نہیں صدار سکتے جب تک آپ خود صدارنا نہ چاہے اگر آپ جیسے بتمیزی سے بات کرتے ہیں یا آپ کی personality ایسے کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی personality کو لازمی change کرنا ہے ایسا شخص تو انتہائی بترین ہوتا ہے کہ جس سے مطلب لوگ ڈریں بات کرتے ہوئے اور بہت سارے اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری بیزتی کر دے گا یہ اس طرح سے آنسر کرے گا تو اگر آپ کیا کہتے ہیں اپنی personality کی unique اور different کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب میں unique لگیں لوگ آپ کو پسند کریں تو پھر آپ نے اپنی life سے اس چیز کو ختم کرنا ہے تو next tip کی طرف چلتے ہیں learn to be flexible لچک دار ہونا سیکھیں لچک آپ کو بولتے ہوئے حالات کو قبول کرنے میں اور غیر متوقع جو challenges ہوتے ہیں ان کو نمٹنے کی اجازت دیتی ہے لچک یعنی انسان کے اندر لچک ہونی جائے کوئی بھی بات کرے اس کو مطلب آپ نے اتنا طول نہیں دینا یا آپ نے ایسے اکڑ نہیں جانا ego لے کے اپنی تو پھر آپ کی personality کبھی بھی unique نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے اندر flexibility ہی پیدا نہیں کریں گے اس چیز کو ختم کرنے کی دیکھیں ہر انسان جو ہوتا ہے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور کوئی خوبی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان perfect نہیں ہوتا nobody is a perfect اللہ میاں کے سوا کوئی بھی perfect نہیں ہے تو آپ نے کہہ کہتے ہیں اسی طرح سے خود میں لچک پیدا کرنی ہے اور کچھ چیزیں ماف کر کے بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں آپ نے اپنی personality کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کو دوسروں سے نہ اگرز ہو کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں یا دوسرے ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی بدلے میں ایسا کروں تو پھر آپ اپنی personality کو کبھی بھی unique نہیں بنا سکتے اگر تو آپ کہتے ہیں بدلے لیں گے تو پھر آپ کبھی بھی personality کو unique نہیں بنائیں گے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو چلتے ہیں جی next tip کی طرف اچھا جی next tip ہے جی be open minded کھلے ذہن کے بنے کھلے ذہن سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے شرمی والے بنے جیسے دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ویسے انہیں دیکھ کے کھولے ذہن سے آپ نے اپنی personality کو ایسا کرنا ہے کہ مختلف امکانات اور نظریات پر گوھر کرنے کے لئے تیار ہو جائیں بڑی بڑی چیزوں پر گوھر کریں مطلب کہ آپ نے ایسے ذہن کا بننا چھوٹی چیزیں matter نہ کریں ایک چیز کو لے کے کھیچے نہیں میں نے آپ پہلے بھی یہ آئی ہے تو next tip کی طرف چلتے develop a sense of humor یعنی کہ مزہ کا احساس کریں مزہ کیا ہوتا ہے مطلب کہ آپ کو خوش مزاج ہونا چاہیے آپ کو ایسے سڑھا سڑیل لوگ سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا اپنی personality کے اندر اگر آپ کے یہ کوئی چیز ہے ایسے ہیں مطلب کہ لوگوں میں بیٹھ کے attitude دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو لوگ پسند نہیں کریں گے آپ کو مزاہیاں ہونا چاہیے تھوڑا سا joyful بھی انسان کو ہونا چاہیے تو جب اگر آپ joyful ہوں گے تو چیزوں کے روشن پہلو کو حلقہ کرنے اور دیکھنے میں مدد ہوگی یعنی کہ جو بھی چیزیں ہوں گی ان کو اسی حساب سے آپ پھر دیکھ سکیں گے تو چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف سیکنڈ لاس ٹیپ ہے یہ کہ پرپس پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف کا کیا ہے تاکہ وہ آپ دیریکشن دے سکے میننگ دے سکے لائف میں تو آج کی لاس ٹیپ ہے کی پھر لرننگ اچھا زندگی میں کبھی بھی آپ کسی بھی مقام پہ ہو آپ کو سیکھنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور کبھی نہیں شرمانا چاہیے آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں سیکھ سکتے ہیں کی پھر لرننگ کیونکہ لرننگ جو ہوتی ہے وہ ایسی پرسنل گروت ہے اور ڈیویلپمنٹ ہے جو آپ کی پرسنیلیٹی کو بلکل یونیک کر دیتی ہے تو آئی ہوپ میرا آج کا ولوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگ ہے تو لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا ملوں گی ایک نئی بلوگ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ